امید ہے کہ آپ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو مٹن کڑھائی بنانا سکھا رہی ہوں تاکہ یہ اید سپیشل ہے آپ بنائیں اور میں نے اس کے لیے پہلے سے ہی آئل لیا ہے ایک دھائی سو گرام لے کے اس کو گرم کر لیا ہے اب میں اس میں اپنا مٹن ڈال کے فرائی کروں گی اور مٹن کھیں فرائی کرتے ویسے میں نمک بھی آدھا نمک بھی ڈالیں گی آدھا پھر اور تمام مسائلے کے ساتھ ڈالیں گی ایک چائے سے چمچ میں نے نمک بھی ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے جب یہ آدھا فرائی ہو جائے گا اڈرک لسن اس میں ڈالنا ہے پہلے سے خالی فرائی کرنا ہے پھر اس کے بعد اڈرک لسن ڈالنا ہے تاکہ گوشت اچھی طرح سے فرائی ہو جائے ڈیڑھ کلو مٹن تھا مٹن فرائی ہو گیا تو اب میں اس میں دو کھانے کے چمچ اڈرک لسن کا پیسڈ ڈالنا ہے اس کے بعد پھر اس کو تھوڑی دیر کک کرنا ہے کک ہونے کے بعد پھر باقی مسالے جات کے ساتھ پکاتے ہیں اس کو لیکن دس منٹ یہ ایسی گلنے کے لیے رکھنا ہے تھوڑا سا پانی بھی ابھی ڈالوں گی ضرورت پر اب اس میں جو ہے میں ایک کپ جتنا پانی ڈال کے اسے گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی جب پنڈا منٹ گل جائے گا تو تمام مسالے ٹاماتر یہ سب اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے دیکھیں اب میں اس پہ ٹاماتر رکھوں گی ٹاماتر کو بیچ سے دو کر کے رکھیں تاکہ پھر اسی میں اس کی سکین کو دس منٹ کے بعد اس کی سکین ریموف کریں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے تمام مسالے جات کو مکس کریں گے میں نے جو ہے یہ دیڑ کلوں میں آدھا کلو ٹاماتر لیا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے میں اس کو ڈھک کر ڈھک کر اسے جو ہے بس پانچ منٹ میں جو ہے ٹاماتر کی سکین نکال کے اس کے بعد پھر تمام مسالے مکس کرنے جو ہے اسے ڈھککن ڈھککے ہمیں پانچ منٹ بس کرنا ہے کہ پانچ منٹ میں ٹاماتر کی سکین نکال کے پھر تمام مسالے کے ساتھ مکس کرتے ہی کڑھائی گوش تیار ہو جائے گا آپ کا مٹن کڑھائی دیکھیں نازدین وہ ٹاماتر کی سکین میں نے اس کے نکال کے رکھ دیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی مسالے جات کٹی بھی میرش لینا ہے ایک کھانے کا چمچ اور آدھا چائے کا چمچ جو ہے میں پیسی بھی لال میرش لوں گی کٹاوہ زیرا ہے ایک کھانے کا چمچ بھر کے اور یہ کٹاوہ جو ہے زیرا کالی میرش ہے یہ لینا ہے مجھے اور بس اس کے بعد جو ہے نمک اس وقت میں نے ڈالا تھا ایک چائے کا چمچ اب نمک جو ہے آدھی چائے کا چمچ اور ڈالوں گی اور نمک میں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اب اس کے بعد پھر جو ہے میں ان کو اچھی طرح سے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد جو ہے مکس کریں اس کے بعد جو ہے تھوڑی در کے بعد اس میں ہری میرش ڈالنا ہے آپ دیکھیں اس کا کلر کتنا چھا رہا ہے اب میں اس میں چار کھانے کے چمچ دہی بھی ڈالوں گی دہی ڈال کے بس پانچ منٹ اور یہ پکے گا اس کے بعد پھر ہری میرش کے ساتھ دو منٹ پھر ادرک اور لیمن یہ ساری چیزوں کے ساتھ گانش کریں گے اور لیمن کا ارخ بھی اب ڈالوں گی میں ایک کھانے کا چمچ پہلے اگر ڈال دیتی تو پھر جو ہے گوشت نہیں گلتا دہی ڈال دیا ہے اب لیمن کا جو ہے اور اب ڈالنا ہے جو جو ہے ایک کھانے کا چمچ بھر کے پس پانچ سے دس منٹ میں مزدار کڑائی مٹن کڑائی تیار ہے دیکھیں بلکل میری کڑائی فائنلی تیار ہے اب میں اس میں مرش اور تھوڑے سی ادرک کے ساتھ دو منٹ بس اسے میں پکاؤں گی اس کے بعد ڈی شاوٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں مزدار کڑائی تیار ہے دیکھیں میری کڑائی بلکل ریڈی ہے اب میں ڈی شاوٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ مزدار مٹن کڑائی تیار ہے اسے چھپاتی کے ساتھ کھائیں اور اللہ حافظ کرنے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور جو ہے کمنٹس کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں تو پھر جو ہے مزید آپ کو مزیدار ریسپی ملتی رہے گی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی